مطرح آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے اٹل بھی ہری پاچ پر ہی میڈیکل انویسٹی اتر پدیس کی بی ایس سی نرسنگ کاؤنسل کاؤنسلنگ جو چل رہی تھی اس میں اب نوٹ کالیفیڈ چھتروں کو بھی موقع دے دیا گیا ہے اور اپنے کٹ آف کو نیچے کر دیا گیا ہے تو سب سے بہترین خسکبری جس کا آپ کافی لمبے سمیہ سے انتجار کر رہے تھے وہ یہاں پر اب اپ ڈیٹ آ چکی ہے تو آئیے ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ دیتے ہیں جیزا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ افیشل ویب سائٹ ہے اور ایک صبح اپ ڈیٹ ہوئی تھی پھر وہ ہٹا دی گئی اب نئی ریوائزڈ الیزیبیلٹی کریٹریہ آیا ہوا ہے یہاں پر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن آئے گا دیکھیں یہاں پر ریوائزڈ جو سڑیول آیا ہوا ہے آن لائن آن کیمپس سٹے راؤن ٹو تو اس میں ریوائزڈ گائیڈ لائن میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے جو پچاس پرسنٹ تھی اسے اب چالیس کر دیا گیا ہے تو یہ انریجبٹس کنڈیٹ کے لیے جو پہلے پچاس پرسنٹ کٹ آف تھا اسے اب چالیس پرسنٹائل کر دیا گیا ہے اور یہاں او بی سی کے لیے جو چالیس تھا چالیس پرسنٹائل تھا اسے تیس پرسنٹائل کر دیا گیا ہے یعنی کتنا کر دیا گیا ہے اب تیس پرسنٹائل کر دیا گیا ہے یعنی دس پرسنٹائل جو ہے سب ہی کا ہینڈیکپس کا جو پیتالیس تھا اسے پیتیس کر دیا گیا ہے تو یعنی سب ہی کا ٹاپ جو ہے دس دس پرسنٹائل کم کر دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے ہی ریجسٹیشن شروع ہوا ہے اور یہ ونتیس تاریخ تک آپ اس کا ریسٹیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نوٹ کالیفائیڈ کنڈی ڈیٹریچن کا تھا اب وہ کالیفائیڈ ہو گئے یعنی ان کے پر اگر پرسنٹائل لکھا ہوا ہے آپ ایک چیز سمجھ لیجئے اگر آپ کا پرسنٹائل آپ کے سکور کارڈ پر اتنا لکھا ہوا ہے یہ کٹیگری کے حساب سے آپ کے سامنے یا اس سے یا اس سے زیادہ ہے اور آپ پر نوٹ کالیفائیڈ ہے پھر بھی آپ کانسلنگ کر سکتے ہیں یعنی نوٹ کالیفائیڈ لکھا ہوا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ کا پرسنٹائل جو سکور کارڈ پر آپ کا ہے جو سب سے پہلے سکور کارڈ آپ کو بلا تھا ایکزام دینے کے بعد تو وہ سکور کارڈ پر اگر آپ کا چالیس سے چالیس سے زیادہ پیتیس یا پیتیس سے زیادہ یا تیس یا تیس سے زیادہ کٹیگری کے حساب سے ہے تو آپ نوٹ کالیفائیڈ لکھا ہونے کے باوجود بھی اس کانسلنگ میں پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کون سے لوگ کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اب یہاں پر یہ اکیس سے ونتیس تک انہیں ریجیٹیشن کرنا ہے ویب سائٹ پر جا کر اب یہاں پر ایک رائنگ سے شروع ہوگا پہلے آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ایک رائنگ تھی تو ونتیس تاریخ کو تیس ہزار پانچ سو تک بلایا گیا تھا لیکن اب اسے بڑھا دیا گیا کہ کٹ آف نیچے گر گیا تو یہاں پر اڑتیس ہزار پانچ سو چھیاسی رینگ تک لوگ آ جائیں گے کٹیگری وائز انہیں جاننا ہے پرٹیکلر اس آئیڈرس پر جب ان کا ٹائم آئے گا یعنی وانتیس اور تیس تاریخ کو ریجیٹیشن کرنے کے بعد اور یہ گوگل مائپ لوکیشن دی گئی ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں کون کون سے لوگ ایلیزبیل ہیں تو یہاں پر راؤنڈ ون راؤنڈ ٹو ماب اپ راؤنڈ اسٹے راؤنڈ ون میں جن پارٹیسپیٹ اینی کنڈیٹوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں اور جنہیں کسی بھی کسی ٹیل آٹ نہیں ہوئی وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایلیزبیلٹی کریٹریہ میں بدلاؤ کر دیا گیا جیسا کہ ہم نے بتایا اسٹارٹک میں بھی دیا گیا تھا اور وہاں پر بھی دیا گیا اللاؤنڈ کنڈیٹس اگر ہیں وہ کہیں پر تو نہیں کر سکتے اور ان کو اللاؤنڈ ہو چکے ایڈمیٹڈ بائی اللاؤنڈ کالیج اگر انہوں نے ریزائن کیا ہے ستائیس سات دوہزار تیز کے بعد تو نہیں کر سکتے یہاں ریجٹیشن پروسس وہی ہے جیسا آپ پہلی دوسری تیسری میں کرتے ہوئے آئے ہیں تو یہ کلیر کٹ ہو گیا اب آپ کو کسی بھرکار کی سمجھتیا نہیں ہوگی یعنی جو لوگ نوٹ کالیفائیڈ تھے وہ لوگ اب کر سکتے ہیں انہیں پوری پرکریہ کے تحت گزرنا ہوگا انہیں پانسو روپیے دینا ہوگا جو نوٹ کالیفائیڈ تھے ابھی تک اب وہ کالیفائی ہوگئے اور پھر اس کے بعد چالیس ازار سیٹ اولارٹمنٹ کے سمجھے دینا ہوگا یعنی سب سیٹ اولارٹ ہو جائے گی تب انہیں چالیس ازار دیکھ کر اسے فریز کرنا ہوگا تو امید کرتے ہیں پروپر پرکریہ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ چیادر سیادر لوگوں کو شیئر کریے اسٹرے راؤنڈ ٹو میں آپ وہ پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں دھنیواز جائے ہند جائے بھر